کوئٹہ کی قریب کچھلاک میں مدرسے کی قریب دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں حلاقتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے مزید جانیں گے بیوری چیف کوئٹہ مجیب احمد سے مجیب بتائے گا کہ دھماکی کے والے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس جی یہ کوئٹہ سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے کوچھلاک کا علاقہ کے لیے کاسم خان یہاں آپ سے کچھ دیر قبل زوردار دھماکہ ہوئے اور یہ دھماکہ بلکل ایک مدرسے کے ساتھ ہوئے جس کے نتیجے میں اب تک جو ابتدائی اطلاعات ہیں اس میں چار افراد جانباک ہو چکے ہیں جبکہ درجن سے زائد زخمی ہے اس بارے میں جو ابھی پولیس اور بوم ڈسپوزل سکوٹ کا عمل ہے وہ موقع پہ پہ پہنچ رہے ہیں جبکہ زخمیوں کو کوئٹہ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے ابھی حلاقتوں کی سرکاری طور پر تذدیق نہیں کی گئی لیکن جو اینی شاہدین ہیں وہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس زوردار دھماکے میں چار لوگ جانباک ہو چکے ہیں جن کی مہیتیں بھی کوئٹہ کی طرف روانہ کی گئی ہیں اچھا مجیب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے اس علاقے کی محل وقوع کے بارے میں بتائیے گا ارد گرد کیسی مارتے ہیں آیا یہ رہائشی علاقہ ہے کیسا علاقہ ہے یہ بلکل یہ رہائشی علاقہ ہے کلی ہے چھوٹا سا جس کو آپ آسان اردو میں ایک چھوٹا سا دیہات یا گاؤں کہہ سکتے ہیں اور یہاں زیادہ تر کچھے مکانات ہوتے ہیں اسی طرح کے ایک محول ہے کوئی زیادہ گنجان آباد علاقہ نہیں ہے یہ یہاں پہ کافی فاصلے فاصلے پہ لوگوں کے گھر ہیں اور اسی میں ایک مدرسے کے ساتھ یہ ہوا ہے ابھی اس کی سرکاری طور پہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اندر ہوا ہے مدرسے کے یہ اب بلکل باہر ہوا ہے اس بارے میں ابھی کلیر نہیں اور یہ بھی کلیر نہیں کیا گیا جب تک بوم ڈیسپوزل سکوڑ نہیں آئے گا کیا ہے یہ کوئی سلینٹڈ بوم تھا یا پھر یہ کوئی خود کچھ دماکہ ہے اس حوالے سے ابھی تفصیلات نہیں معلوم لیکن دماکے سے کافی نقصان ہوا ہے جو قریبی کچھے مکانات تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے مدرسے کی دیواروں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اچھا یہ تو نہیں معلوم ہوا ابھی کہ دماکے کی نوائیت کیا ہے کچھ بتایا گیا ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ اس کی کتنی تھی شدت کتنی تھی کہ دور دور تک آواز سنی گئی ہے جی اس کی شدت کافی زیادہ تھی اور اس کلیر سے لے کے کشلاک جو تحدیل ہے وہاں تک اس کی آواز آئی ہے اور یہ کوئیٹا سے تقریباً پچیس کلومیٹر ہے کوئیٹا میں تو اس کو محسوس نہیں کیا گیا لیکن کشلاک دنواں میں اس کو محسوس کیا گیا اور پولیس لیویز موقع کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں سے زخمیوں کو بوڈیز کو نکالنے کا کام پت دیا گیا اور ان کو کوئیٹا منتقل کیا جائے گا کچھ دیر ہی اور قریبی وہاں پر ہسپتال موجود ہیں سب سے قریبی جو ہسپٹل ہیں وہ چھوٹے ڈسپنسر طائب ہسپٹل تو کچھلاک میں بھی ہیں تدائی کی بھی انداد کے لیے لیکن چونکہ کوئیٹا کا علاقہ ہے تو مین اس ہسپٹل تو کوئیٹا میں ہیں چاہے وہ سیول آسپٹل ہو یا بی ایم سی ہو ٹھیک ہے یہ بتائے گا مجیب کے مدرسے کے حوالے سے کیا بتا جا رہا ہے کیا یہ امارت تھی یا کوئی ایک کھلا مدرسہ تھا جہاں پر بچوں کو تدریس دی جاتی تھی کیا اس کی بیلڈنگ کو نقصان پہنچنے سے مزید لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہے جی بالکل مدرسہ ہے بیلڈنگ ہے بقاعدہ اس کی مگر جب دھماکے سے نقصان ہوا ہے تو بیلڈنگ کے نیچے بھی لوگ کافی تازاد میں ہوں گے اس حوالے سے بھی کلیر نہیں ہے کیونکہ ملبے کو بھی اٹھایا جائے گا کچھی دیواریں جو سائٹ کی ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے گا جو اقتدائی اقلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ درجن کے قریب زخمی ہیں اور کچھ علاقتیں بھی ہیں جن کو منتقل کیا جا رہا ہے کوئٹا کی طرف اچھا مجیب یہ جانا چاہیں گے جس جگہ یہ دھماکہ ہوا ہے آپ نے کہا کہ پولیس اور مام ڈسپوزل سکوٹ جو ہے وہ موقع پر پہنچ رہا ہے کیا خبر آ رہی ہے کہ علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے جی بالکل علاقے کو کارڈن آف کر لیا گیا ہے لیکن اس وقت اندادی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو کرائم سین کو بند کر دیا جائے گا لوگوں کے لیے اس وقت اندادی سرگرمیوں کی طرف تحال ہے اس لئے کرائم سین کو بند نہیں کیا گیا البتہ جو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے علاقے کا محاصرہ کرنا ہے وہ پولیس لیویز اور ایسی نے کر لیا ہے مجیب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں اس حوالے سے آپ سے مزید بھی جانتے ہیں ہمارے نوائنے سوہیل نے بھی جوائن کر لیا ہے سوہیل آپ سے یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے دیفنیٹلی تمام طور لوگوں کو جن کو ریسکیو کیا جائے گا انہیں یقینی طور پر بڑے اسپطال میں کوئٹا میں منتقل کیا جائے گا کس اسپطال میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لے جایا جائے گا اور وہاں پر صورتحال کیا بتائی جاری ہے کیا امرجنسی نافذ کرنی گئے کیا اقدامات کیا جاری ہیں جو ہی دماغی کی اطلاع ملی ہے فوری طور پر سیول اسپطال کوئٹا اور بولان میڈیکل کمپلیکس یہی دو بڑے سرکاری اسپطال ہیں یہاں پر فوری طور پر امرجنسی نافذ کرتے ہوئے تمام عملے کو پیرا میڈیکل سٹاپ کو وہاں طلب کر لیا گیا جبکہ عدویات وغیرہ بھی پہنچائی جا رہی ہے اس وقت بڑے ڈاکٹر وہاں پر ٹراما سینٹر بھی پہنچ گئے اور بولان میڈیکل کمپلیکس کے شعبیات ساتھ بھی پہنچ گئے اور انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی زخمیوں کو لائیں گے تو وہ ٹراما سینٹر منتقل کریں گے فوری طور پر دونوں اسپطالوں میں امرجنسی نافذ کرتی ہوئی اچھا سوئل یہ بتائی گا جس طرح سے کہ مجیب بتا رہے ہیں کہ کوئٹہ سے پچیس کلومیٹر دور ہے یہ علاقہ جو دہات ہے جو رہائشی علاقہ ہے تو ایمبلنسز کو پہنچنے میں یہاں پر کتنا وقت درکار ہوگا اس طرح ہے کہ